برکزی سینئر نائف صدر جناب دوستم ممتاز صاحب سب سے پہلے میں تمام بھائیوں دوستوں کا شکریہ دا کروں گا جو اس کاز کے لیے نکلے اور ہمارے ساتھ گندے سے گندہ ملایا دوستو بات یہ ہے کہ یہ کوئی کسی کا انفرادی مسئلہ نہیں ہے میرا مسئلہ نہیں ہے یا صرف یہاں پہ کھڑے لوگوں میں سے کسی ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہر اس مزدور کا مسئلہ ہے جو بیس سے تیس ہزار پیا مہینہ کمار ہے وہ صرف بل جمعہ کرا سکے گا اور اگلے مہینوں میں جو سپیت پوش لوگ ہیں جو اس دفعہ بل جمعہ کرا سکتے ہیں وہ آئندہ دو تین مہینے میں وہ بھی بل جمعہ کرانے کی قابل نہیں دیں گے جس سپیٹ سے یہ بل بلوں میں ٹیکسز کا اضافہ ہو رہا ہے اور بجلی کی چیٹیں بڑھائی جا رہی ہیں دسمبر اور جنوری میں ڈیڑھ سور پر یونٹ تک متوقع ہے تو ایسے میں تو میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ کوئی بڑے سے بڑا رئیس زادہ بھی بل جمعہ در آ سکے گا تو اس وقت نکلنے سے بہت بہتر ہے کہ آج ہی ہم اس مزدور کے لیے نکلیں اس عام آدمی کے لیے نکلیں تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم بھی بڑھ سکے اس کے لیے آپ کو متحد ہونا پڑے گا یہ کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے نہ اس میں کسی سیاسی جماعت کی انوالمنٹ ہے پہلی دفعہ پچھتر سال میں پاکستان میں پہلی دفعہ عوام اپنے حقوق کے لیے خود نکلی ہے اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی سیاسی شعب دیواز اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے لوگوں کو نکالتا تھا اور اپنے مفادات دھالونے کے بعد وہ ان لوگوں کو گھروں کو بھیج دیتا تھا اسی طرح مذہبی جماعتیں بھی ان لوگوں کو کال دیتی تھی اور جلاو گھراؤ سب کچھ ہوتا تھا ہمارا مقصد نہ تو کوئی سیول نہ فرمانی ہے نہ ہی ہم آئین کے ساتھ متسادم ہونے کی کوشش کریں گے لیکن اگر اشرافیہ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہماری اپیل سمجھ نہیں آتی وریب کا خون ہم نے چوڑنے پہ وہ تل چکے ہیں تو پھر کچھ دنوں بعد اگر اس کا حل نہیں نکلتا تو پھر تانگ آمد بجانگ آمد اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ شہر کے تمام معززین علاقہ کو تمام تمزیموں کو ساتھ بلا کے ہم کوئی حکمت عملی طے کریں گے جس میں ہم واپنا کے افسز کا گرہو کریں گے اور اگر یہاں تک بات نہ بنی تو ہم انشاءاللہ بھورا شہر لے کے اسلام آباد جائیں گے اور وہاں جا کے دھر نہ دیں گے جب تک ہمارے مطلبات تسلیم نہیں ہوتے تب تک ہم واپس نہیں آئیں گے اس لیے اس بات کے لیے کیا آپ سب لوگ تیار ہیں انشاءاللہ یہ آپ کے بچوں کے رزق کا مسئلہ ہے آپ کے بچوں کا فیوچر اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر آج آپ نہیں نکلے تو میرا نہیں حیال کہ کل آپ نکلنے کے قابل بھی رہیں گے میرے پڑوس میں جھولر عذرات ہیں یقین جانے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اس وقت جب لوگ اپنی بچیوں کی بالیاں لے کے آتے ہیں کہ ہم نے بل جمع کروانا ہے یہ بالیاں بھی اتنی مکار میں نہیں ہیں کہ ہر مہینے وہ بالیاں آتی رہیں تو اس لیے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے حقوق کا تحفظ کریں تو اس کے لیے آپ کو متحد ہونا پڑے گا نہ ہم بل جلائیں گے نہ ہم روڑ بلات کریں گے نہ ہم جلاو گروہ کریں گے لیکن ہم اپنا پرامن اتجاج اس کو لے کے ہم اسلام آباد کے وانوں تک لے کے جائیں گے تاکہ وہ لوگ جو ہمارے خون پر سینے کی کمائی سے یعشیاں کرتے ہیں اور ہم پہ آئے روز ایک نیا ٹیکس لگا کر اپنے بچوں کے لیے ایک نئی مراد پیدا کرتے ہیں ان کو تھوڑا احساس دلانا ہے کیونکہ آج ان کو بھی یہ پیغام ہے یہ پاکستان ہے تو وہ بھی ہیں ان کی افسر شاہی بھی تب تک ہے جب تک پاکستان ہے پاکستان اگر دیوالیہ ہونے سے بچ گیا تو اس قوم کا کیا قصور ہے کہ آپ اس قوم تو دیوالیہ کرنے پر دل چکے ہیں یہ قوم اگر دیوالیہ ہوگی تو رہنا آپ نے بھی نہیں اور آپ کی کر کردگی کے بحث پہ آپ کو کسی محظم ملک میں کسی نے روٹی پہ بھی نوکر نہیں رکھنا جو آپ نے یہاں پہ کر کردگی دکھائی ہے پاکستان میں یہ اگر آپ اپنی پروفائل لے کے جائیں گے تو آپ نے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی بندہ تین ٹائم روٹی پہ بھی تنوہا پہ بھی رکھے گا تو اس لیے خدارہ اس ملک پہ رحم کریں یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں اس ملک کا دفاع کرنے کے لیے ہم سب سب لوگ جو ہم باہر نہیں جا سکتے جو ہم یہاں سے بھاگ نہیں سکتے ہم نے اس ملک کا دفاع کرنا ہے اور کوئی غیر آئینی کام نہیں کرنا آئین سے متسادم ہم نے کبھی بھی نہیں ہونا ہم نے اپنا آئینی حق استعمال کرنا ہے وہ ہم عوام کا ہے اگر ہم متحد ہو کے اگر نکلیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے سارے عدوشی کریں گے اس کے ساتھ اجازت جاؤں گا ہم نے اس کے ساتھ اجازت جاؤں گا ہم نے اس کے ساتھ اجازت جاؤں گا